نحمد حضور صلی اللہ علیہ الرسول قریب اما بعد فعوذ باللہ حمل شیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیب اور اس سر عقید ہے کہ اللہ تعالی نے اس حد زمین اور آسمان اپنے محبوب دے صدقے پیدا کی طرح اور یہ تھا بھی کوئی تکلیف ہوئے بیماری ہوئے تو اللہ دے محبوب دی اگر اُتھا محفل تھی ہوئے تو اللہ تعالی اپنا محبوب دے صدقے اُتھا آمرا لے مصیبتا تکلیف لکھ ٹار لے لے اور میرا مرشد فرید پاک شاہی دیوان فرید لکھے اللہ تعالی دے محبوب دے میرا عشق بھی توں میرا یار بھی توں میرا دین بھی توں ایمان بھی توں میرا کعبہ قبلہ مصفت قرآن بھی توں یہ یار فرید قبول کرے سرکار بھی توں سلطان بھی توں نا تکیہ تر کم تر آ کردنا لا شے لائن کان بھی توں جے یار فرید قبول کرے سرکار بھی توں سلطان بھی توں نا تکیہ تر کم تر آ کردنا لا شے لائن کان بھی توں سبال اللہ میں بدنا کہیں بھی مرمدہ تو ہائیں صاحب لاج شرمدہ زور فرید قتر رہے دمدہ لگڑی سامل توڑ نگاوی تونی جو دریا نوشن پر جوشتی خاموشن اسرار تے سرکوشن سامت رہن مارے نم باگ باگ تتی تھی جو گرد چودھار پھراں ہند سند پنجاب تے مار پھراں سن برت شار بزار پھراں متیار ملے 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 کہیں سام سبب تیلے باندھی میں باندھی ہاں ہم درد کتیا ناردہ حضرت علامہ صاحب بڑا روحانی اور وجدانی خطاب فرمنے پہل 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 حضورت ازاد رحمت اللہ العالمین اور جتنا مذاہب وہ انسان واسکتے ہیں اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی رہو دی زبانی کہیں پچھا کے تساں کیویں حضورت تے عاشق پڑے ہوئے کلمہ کی میں پڑے ہوئے وہ عدم کے مکہ دے گلیں تے ایک رات ہائی تے میں یہودی دے سہوکار دے قبضے چھاب تے شدید بخار آدھے میں چکی پینا کھڑا ہم تے بخار دی شدت اور کم دی شدت بھی اکرو میں آہوزاری کے دکھڑا ہوں تے یہودی بڑا ظالم ہاں پہلے رب پہ جلے ندام ہاں وہ جلے آقا ہوں دے ہیں مل خرید انہوں نے غلام ہوں دے ہیں انہوں نے تجبر کرے دے ہیں بیگار کرے دے ہیں تے آکے ایک شخصیت دا اتو قدر تھے انہوں نے آتے لٹھا جو میں میں اکرو پوچھ رہے ہیں تو ساں کیوں تو اکو آسو کیوں انہوں نے تے حضرت بلال نے آکھا سہیں شدید بخار ہے تکلیف ہے تے حضرت بلال تے حضرت بلال تے حضرت بلال انہوں نے انہوں نے شدید بخار ہے چلے گے دودھ دا ہے گلاس چاہے کھیر دا گرم کھیر دا جو ساں پیو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ فرموندن میں ہوں کھیر پیتا تمہیں والہ انہیں کلی ٹھوک مکہ وہ موڑے تاجر ہیں قرآن سردار پہن بنیئے پہن یہودی پہن باقی سارے پہن میں گنامہ میری مزاد پرسی واسطے میری طبیعت واسطے کوئی نہیں آیا اور ہمیشہ میرے دل ظلم تھی آپ میرے واسطے خیر دا گلاس بھی پا آئے میں نے المحبت ادھار کر دا پہو انہیں شخصیت فرمایا جو تنسا ہی میں کرو کہ تنسا آرام کرو اور بخار تکلیف تنسا آرام طور سے بہتر ہے حضرت بیراللہ کے مائکم سین اگر میں آرام کرنے کال میں کوڑے مارن جہودی میں گوں والڈوڑے کوڑے برسی جب یہ تنسا کالی کام نہیں کیتا آج نہیں کیتا تو میں کوئی تا غلہ پیونے تو ان شخصیت نے آکھا کہ اے جیرا غلہ ہے اوہ میں پیسا تنسا آرام فرماؤ حضرت بیرال آکھا تنسا اپنا تعریف تر فرماؤ میں غریب نال اتنا محبت کے انہیں کہ میں اللہ دن نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ دن نبی رحمت اللہ العالمین اللہ دن عدل اور انصاف تنظام کو بھی رہے دی اور اور دین اسلام دی ترویج محبت نال کردار نال کیا تو سوارے رکھو کہ اگر افریقہ ملک کے مڈگاس کا سو فیصد سا مسلمان برے سغیر پاک و ہندج اسلام دی ترویی تصوف رنگ نل تھئی اور ہسپانی ایچ حاک مسلمان بادشاہ مسلمان اور ہندے طرف اسلام دی ترویی تھی لیکن تُسا دیکھو کہ ہسپانی ایچ مسلمان اندی حکومت خاتمہ کیا اُتھا لوگ تبدیلی مذہب کر گئے ممتگاس کر رہے ایچ پانچ فیصد مسلمان ہیں لیکن جرہ تصوف نال اسلام ہے برے سغیر پاک و ہندے دنیا سب تو زیادہ مسلمان ہیں کیونکہ جرہ صوفیہ کرامن انہیں لوگ اندے دلیں کو فتح کیتے انہیں بندوق نہیں اٹھائی انہیں کہیں دی عبادگاہ دے قبضہ نہیں کیتا کہیں تے تشدد نہیں کیتا کہیں تے فتوے نہیں لائے کہیں تے جبر نہیں کیتا کہیں کو دہشہ زدہ نہیں کیتا انہیں کردارنا اپنے اللہ دے دین دے افکار کو بلند کی تے اور وہ ضرورتیں پاکستان نے بددی ہوئی شدد پسندی بہت خطرناک ہے اور اگر تُسا اللہ دے اللہ دے حصول دے تعلیمات تے عمل کا انچان دو تو انہیں بزرگیں دے آستانے آج بھی فیعود و برکات دمر کا دے تو صاحب میں کو دیکھو کہ ترے کل ایک ڈیکٹر بیٹھے ڈسپینسر بیٹھے اگر تا کوئی ان کو فائدہ نہیں تھی ان کو بیندے انہیں آستانے دے ہوتے ایک ذمہ دار ہے ترے مربیدہ ذمہ دار ہے سخاوت کرنے اندھے بعد اندھے چار پترن اندھے اولاد در اولاد جرائے اور تقسیم سے دیئے پترن ہوتے اور لوڑو چار چار ایک ہڑتے ہم کردے لوڑو چار چار ایک ہڑتے ہم کردے تے ہندہ سسٹم دیرے داری نہیں چل سکتا اگر وہ سخاوت نہیں کرے تے آپڑے دور تاک اندھے بعد پترن تاک وہ اپڑا خرچہ پورا نہ کر سکتا تے بزرگ نے مدارات نے آستارن کہیں بزرگ کو ہزار سال تھی گے پردہ بٹایا ہوئے کہیں کو پانچ سو سال تھی گے کہیں کو رو سو سال تھی گے ڈیر سو سال تھی گے لوگ پندے پر اور لنگر تقسیم چینا پہ میز بان زہری طورت موجود کوئی نہیں تے اللہ اور اللہ تے رسول دے جرائے انہوں نے خصوصی کرامات دعائی موجد جرائے انہیں بزرگ نے مدارات دے ہوتے جرائے کچھ ملدہ پہ اللہ تے اللہ دے رسول دے عشق دے صدق ملدہ پہ انہیں صحیح رستہ رکھائے اور اصل جہاد اپنے نفس کے خلاف جہاد اور انہیں کو جرائے تُسا مجھاگر کرو ایساں کوٹ مٹھن خاجہ سیندے آستانے تو ہمیشہ ساری کوشش ہے میں تکو دعور دینا ای بہور پورڈویر میں کو پوچھے پیا کل جرائے جج سیبن سیشن جائے تو میں کوئی موسم دا پوچھے پہ کہ موسم دا کیا صورت آلے کی میں تھی دے میں انہیں کوئی حقائق میں تکو سہی رسائے پہ کہ جری بارش ہندی ہے او بکھر ڈیرہ غازی خان جری بارش ہندی ہے جری ہوا آندی ہے او راجن پورتا ہے کوئی کولانڈ سے رشاہ رہے او تک کھاڑ بے دی ہے جری بارش روحی تو اے بارش ہندی ہے کوٹ موسم ہندے نہ ڈل دے ہی دری آدھے پار لیکن بارش نہ روخ تو ہوا ہندی روخی جغرافی لحاظ نال او پار دے علاقے چاہے لیکن موسم ہوا او ساری جرائے این دھرتی نال منسلے کے کیونکہ خاجہ سہین کو روحی نال بڑی محبت ہے اے دھرتی خاجہ سہین دنگلی ہے اور اگر تساں اے سٹیٹ آپ بھول پور کو ریاست بھول پور کو تو اے فریدی ریاست آف سو دو تو خاجہ سہین دے یہ محبت آلے لوگ ہیں اے ساری کوشش ہے کہ اے سا خاجہ سہین دے آستانے کو خاجہ سہین دے پروگرام کو فکر فرید کو جاگر کرو اور جتا جتا فریدی لوگ رہے ہیں وہ فکر فرید کو جاگر کرو اور فکر فرید جرائے انسانیتنا المحبت دادا سے اور اے سا تشدد شدید خلاف ہو اے سا امن تے یقین رکھے گی اے سا ہوں کہیں تحریک دے سا نہ بڑھ سوں جرائے تشددی بنیاد دیتے لوگوں تے ظلم کرے ہمسائے کو تنگ کرے یا کہیں دے جبر کرے کہیں دے عباد گاہ تے قبضہ کرے اے سا نہ کرے سنفرین اور آپڑے دین کو نہ چھوڑو اور کہیں دے دین کو نہ چھڑو کہیں دے اکابرین کو جرائے برا بلاناک کو آپڑے اکابرین نہ المحبت کرو خاجہ سہین فرمائے اے سا سا بادمست کلندر ہو حق فرید حق فرید حق فرید اے سا سا بادمست کلندر ہو کڑی مسجد ہوں کلی مندر ساری دھرتی ساری مخلوق اللہ نے پیدا کی تھی ہے تشدد درستہ جرائے ایمہ ہے جو میں بل بلا جرائے تیزی نال بیندے والا ختم تھی ہوئند جو میں تھاکے کو اتلو اوڈیو اتیزی نال بیندے والا تیزی نال تلیاد اے سا سوفی لوگوں اور امن تے یقین رکھے ایمہ ہے مرشد فرید پاک سننیدی ایک جرائے اپڑے جرائے أو شایخ نام محبت ایک واقعہ پیش کر Deixa کہ مولانا فخر جہان اللہ الرحمت انہ 테 پیر و مرشد کیونکہ عید ملادوں نبی تیزی اے ملاد اور جشن فرید تقریب ہے تے ان دے خواجہ فرید سنگھوں آپ دے نال جرے رفقہ ہن محبت کان لے ہن آپ نے بڑے بھائی کروں خرچہ گھندو دے جداد نمی بڑا رکھے دے تو تو رہے اس لئے برابر ہے خرچہ کیوں گھندو آپ فرمایا گھنسوں آخر ہت جڑے مرشد فرید پاک سنگھ آپ نے پیرو مرشد خواجہ فخر جہان سنگھ بی بارگائش حاضر تھا ایمی میں کو سارے آدھن خرچہ گھندو دے جداد کیوں گھندو دے خواجہ فرید پاک شریف آرے سوڑی نو ٹھیک ہے مرشد فرید پاک سنگھ آپ نے پیرو مرشد کو آدھن یہ حضرت جداد دے وندہ رہ دے اے طریقہ کار ہوئے جو وندہ بھی میں پیسہ اور چون بھی میرے کھولے اور انہوں نے کسی فخر جہان سنگھ جرے ہندے جو بیٹھے انسار ہیں انہوں نے کسی بندہ بھی پاوین چون بھی کرن اچھی اچھا بندہ پاوین چون بھی کرن تو انہوں نے کسی فرید پاک مالک جو کر دے گا انہوں نے کسی اتنا ہزار اکار سات نواب مرید سارا حصہ ہندہ ایک پڑھڑا بڑھا ہو جانا ہندہ ایک پڑھڑا بڑھا ہو جانا ایک طرف مرشد داست شفقہ میں مرشد داست شفقہ چونگا گھول گھتا میں فخر جہان تو جنت بھول کسو اور جنہیں اپنے مرشد نال محبت کی تیئے اور انہیں کو عشق حقیقی ملے اور اصل جہاد اپنے نفس دے خلاف جہاد ہے اور انہیں دہ ہند سندہ نارا لگے برسٹر جگدیش پترائک دہلی دا انہیں خاجہ سندہ دیوان دہ ہندی رسم الخاتج جرائے لکھے وہاں دے میں جہلی گیا دے میں کو انہیں دے ہندو جرائے سفراتکار بیٹھے ہیں وہاں دے پترہ صاحب چونے سے تو مسلمان بڑھ گئے انہیں دے بھی ہو علامہ وہاں کسی جائے دا میں ہندو خان راہ سے وہاں کسی اے جو تور لکھی بھی دے کوٹ مٹھڑا بھی وہاں کسی خاجہ سندہ تعلیمات خاجہ سندہ افکار میں ہندی ایج کیتے انہیں دے تعلیماتا انسانیت واسطہ ہیں میں انہیں دے ہندی رسم اللہ خاتے کتن بھی سارے لوگ پڑھیں تو میں اوہ تبرکان دے رہے اوہ دیوان چاہیے انہوں کوٹ مٹھا اور حاضری لوگ دیکھو نا کہ جیلی شاہ اچھائی دیتا یہ انہیں خوشبو ہر جاتے گی اگر تُسا اچھائی کرس ہو تو اے تورے افکار دنیا بھارے اچھے طریقے نہ لیاد رکھے تشدد کرس ہو تو انہیں دے ہمسائی بھی تانگو سندگو حضرت صاحب کیا حال ہے نعرے رسالت نعرے حیدری حضرت علامہ مولانا نور محمد سعیدی صاحب تشریف لے دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدیت پیش کرتے ہیں بڑی خوشی ہے کہ اہل سنت علماء کرام اہل سنت علماء کرام این دفعہ بھرپور طریقے نال انہیں کوشش کی تیئے دربار شیف جوتے اہلِ بیت دے جرائے یاد شہدہ کربلا دے جرائے بھرپور جرائے تقاریب تھیل اور مرشد فرید پاک سے فرمائے میں تو فقط پیدا ہوا ہوں وشف پنج تن پاک کے واسطے تشنہِ کاؤسار چاہیے ذوکِ دہن کے واسطے اور اہلِ بیت نال محبت فریدیں دے ایمان اور اقائد دائشہ ہے اللہ دے رسولتے ہوں اللہ اور اصحاب نال محبت کرے دوں اور سارے نال محبت کرے دوں اولیاء کرام نال محبت کرے دوں ولیہ نال محبت کرے دوں انسانیت نال محبت کرے دوں میں ہونے زیادہ دیر اپنی گفت کو نا کرشان میں سلیم فریدی صاحب کو یام صاحبان کو جرے باقی منت زمین ہیں نا گروں اندے نام کو بسو دے میں آخ دے ہوا یا سلیم صاحب دے پرگام انہیں دے نامیں گھارتے انہیں کو مبارک بات ہوئے کہ انہیں جرے ملاد و نبی اور جشن فرید دی اے عظیم و شان محبت دے نقات کی تے میں انہیں کو مبارک بات پیش کرے ساں اور خوشتی فریدہ شاہد مونجھے گنا کر یاد جھوکانسی سن عباد اے نینوازی حکمانی وما علینا اللہ بلاغنبی